اسلام علیکم میں ہوں جی طیبہ زیا why we are so thankless اسینے نشکرے کیوں آن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں وہ موسموں کا اتنا شکوان ہی کرتے ان کی گلے شکوے آپ اتنے ہی سنیں گے جتنے عمرہ کے سنیں گے ائر کنڈیشنر بھی ہوتے ہیں گاڑیاں ہیں دنیا کی ہر نعمت اور سہولت ہے گرمی آجائے تیروں دینے ہائے گرمی مر گئے حالکہ ائر کنڈیشنر ایڈیو لوڈ شیڈنگ تھوڑی دیر ہوئی ہے پھر آ جائے گی نعمتوں کو نہیں دیکھیں سردی آ جائے گی تیروں دینے ان کو ہلکا سا بخار ہو جائے تیروں دینے جو غریب میاں بیوی ہیں ان کا تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے دال روٹی نہیں چل رہی انہوں نے حالات مالی ایسے نے کیوں لڑنا ہونا تو واجب ہے بارہ بارہ بچے نے اور مہنگائی ہے روٹی پوری نہیں ہو رہی امیر میاں بیوی کیوں لڑ دے نے بیوی نو ہر شیئر ملی ان دیئے بندہ حرام لے آندہ ہے یا حلال لے آندہ ہے وہ سارا دن مطلب برینڈڈ شاپنگ بھی کر دیئے کٹی پارٹیاں بھی کر دیئے مطلب لائک اپنی لائے انہوں کوئی مالی پریشانی نہیں لیکن وہ میاں بیوی بھی لڑ دے نے تے ساری نحوست جڑی ہے نا شکری دیئے برینڈڈ جتا پایا ہوئے گا تے بھی اور بے سکونے انہی وہدی کے لولا بھی کوئی ہے جیدے پہل کوئی نہیں ہے دنیا دی ہر نعمت ہوتے ہوئے میرا سوال یہ ہے کہ جن کو پیسوں کی تنگی نہیں ہے وہ بیویاں کیوں لڑتی ہیں وہ بندوں کے کوئی ڈپریشن کیوں ہے کیوں پاکستانی سوسائٹی میں انگزائٹی اور ڈپریشن اتنا ہے میں نے تو کبھی غریبوں کو اتنا نہیں سنا کے مچھر وٹ گئے گرمی آگئی سردی آگئی ساڑ کو رضائی نہیں ہے ساڑ کو گرمی آگئی ساڑ نو کھان نو روٹی نہیں پانی نہیں یہ وہ انہوں نے نہیں سنیا کہ دین نہ رون دیا کیونکہ انہوں نے نعمتہ میکھیا ہی نہیں تے جنہوں کو نعمتہ نے چنگیاں پلیاں چوڑیاں زنانیاں بہیاں نیڈے وڈے بنگلیاں چھتے گڑیاں چھتے نوکران چاکران دے ویچ میں سب تو زیادہ امیرہ نو رون دیاں ویکیا ہے why our society is so thankless نشکری تو وڈا کینسر کوئی نہیں ہے